اسلام علیکم آج کی ویڈیو ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے دو تین سسٹرز نے مجھے کہا ہوا تھا کہ ترچھا پن نکالنے کا طریقہ بتا دیں فیبرک میں اگر ترچھا پن کان وغیرہ ہے تو اس کو کس طرح سے ہم صحیح کر سکتے ہیں فیبرک کو کٹنگ کیے بغیر تو غل سس نے بھی مجھے بہت دیر سے کہا تھا غل بلوگ جن کا چینل بھی ہے تو اچھا آج یہ میرے پاس جو فیبرک ہے یہ ہے پرنٹیڈ فیبرک نہ اس کا بارڈر ہے اور نہ ہی اس کا کوئی نیک لائن ہے اگر آپ کے پاس پلین فیبرک ہے پرنٹیڈ فیبرک ہے اور آپ کو یہ نہیں ڈر کے اس کا بارڈر ٹیڑا میڑا ہو جائے گا یا اس کا گلہ ٹیڑا ہو جائے گا تو یہ ٹپ ایسے فیبرک کے لیے ہے تو آتے ہیں جی اپنی موضوع کے اوپر کے کس طرح سے ہم نے اس کو کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کے پاس جو بھی فیبرک ہے آپ نے اس کو دونوں کنیوں کو لمبائی رخ میں پکڑ کے اوپر کی طرف جب کرنا ہے اس کو فولڈ کر کے ٹھیک ہے اوپر کی طرف آپ نے فولڈ کر کے یہاں تو آپ نے یہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس وجہ سے مجھے ٹیبل پہ بچھانا پڑے گا آپ نے جب اوپر کی طرف کرنا ہے تو یہ دیکھیں تو اس طرح سے اگر اس میں عریب ہوگی تو یہ اولی کریز صحیح نہیں بنے گی یہاں پہ جھول آئیں گے یہاں پہ تھوڑا ترچہ پان آئے گا اور سلوٹ آئیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کنی کو آگے پیچھے کر کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اوپر والی اس کی کنارے کو تھوڑا سا پیچھے کر کے پھر اس کو بچھا کر دیکھتی ہوں کہ اس کی جو عریب ہے وہ نکلے گی یا نہیں تو یہ دیکھیں میں نے اوپر والے دونوں کناروں کو تھوڑا سا آگے پیچھے کیا ہے اور نیچے سے کریز بلکل صحیح بنی ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ اتنی عریب آئی ہے ٹھیک ہے اور یہ والی جو عریب ہے اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو کٹنگ نہ کرنا پڑے کپڑا آپ کے پاس تھوڑا کپڑا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ یہاں سے دھیان سے دیکھیں گی آپ نے یہ جو عریب والا کپڑا اوپر کی طرف ہے نا اگر آپ نے اس کو کٹنگ نہیں کرنا اس کو آپ نے ایسے فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے فولڈ کر لینا ہے ایسے آپ نے نیچے کی طرف اس کو کرنا ہے اور یہاں پہ سلائی لگا لینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے سلائی لگا لینی ہے اس کو ابھی کٹنگ نہیں کرنا یہ دیکھیں اس کو میں اب کرتی ہوں آپ نے جہاں تک ریب آ رہی ہے وہاں پہ چوک کا نشان لگا لینے ٹھیک ہے چوک کا نشان لگانے کے بعد آپ نے کپڑے کو دیکھیں میں الٹی سائٹ جو ہے اندر کی طرف کر رہی ہوں اور اس طرح سے اس کو سلائی لگا لینے یہ دیکھیں یہاں پہ سلائی لگا لی سلائی لگانے کے بعد آپ نے اس کو پھر سے بچانے اور جہاں تک ریب تھی وہ ہم نے چوک سے نشان لگایا تھا تو وہ والے چوک والے نشان سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور پھر آپ نے اس کو فولڈ کرتے ہوئے ٹیبل پہ بچانے اور اس کو دیکھنا ہے کہ آپ کی جو ریب تھی اتنی ہی تھی اور آپ کی جو کریز ہے کپڑے کی وہ سیدھی آئے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کریز اب بلکل سیدھی آئی ہے آپ نے اس طرح سے اس کو بچا کے تو چیک کر لینا ٹیبل پہ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ جو سلائی لگائی تھی اور اس کو فولڈ کیا تھا نیچے کی طرف تو یہ نیچے کی طرف یہ والا فیبرک آ جائے گا اور اب آپ نے اس کو سینٹر سے کٹنگ کر لینا ہے تو جو ریب والا فیبرک تھا وہ نیچے کی طرف آ جائے گا اور اب یہاں سے ہمارا جو فیبرک ہے یہاں پہ ہمارا جو کپڑا ہے وہ بلکل سیدھا آ جائے گا اور ریب نکل جائے گی اور آپ کو ایک انچ بھی کپڑا یہاں پہ کٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ اس طریقے سے جب ریب نکال لیتے ہیں تو پھر بلکل ریب نہیں آتی اور کپڑا ضائع بھی نہیں ہوتا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ والی چھوٹی سی ٹپ سمجھ آ گئی ہوگی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ میں یہ بتا دوں کہ کس طرح سے ریب ہم نے نکال لی ہے آپ کے پاس پلین کپڑا ہے یا فیر پرنٹیڈ کپڑا ہے تو آپ نے پلین یا پرنٹیڈ فیبرک میں سے اسی طرح تیہ لگا کے دیکھنا ہے ریب ہوگی تو یہ جوڑ ڈال لینا ہے اور اب دیکھئے بلکل سیدھا ہمارا یہ فیبرک آ گیا ہے اور کوئی بھی یہاں پہ ریب اب نہیں آئے گی اور نہ ہی کپڑا ضائع ہوگا تو آپ نے اسی طرح سے ریب نکال لینی ہے تو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے پاس بارڈر والی شرٹ ہے یا امبرائیڈٹ نیک لائن والی شرٹ ہے تو اس کو آپ کی طرح سے ریب نکال کے بغیر کپڑا ضائع کیے بنا سکتی ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اور ٹپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی